بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے آپ سب ٹھیک ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں تو آج کی ہماری کہاں پہ تیاری ہے آج میں بتاؤں آپ کو یا وہاں جا کے بتاؤں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ ہے اسلامباد کا ٹوکری چوک یہ دیکھیں یہ کنمنشن سینٹر ہے ان کے ساتھ یہ بلکل یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی اور کی بیلڈنگ اندر سے بہت پیارا ہے یہ یہ ابھی میں تھوڑے سے آپ کو پھول دکھاتی ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے پیاری پھول ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پیارے پھول ہیں اب کھڑی نہیں ہو سکتی نہیں تو آپ کو بتاؤں میں اور یہ دیکھیں یہ محمد السلطان محمد علی قادری کے یہ بینر لگے ہوئے ہیں ہائی کو اسلامباد کی کافی خوبصورت جگہ ہے اسلامباد کا جو راول ڈیرم ہے اسلامباد کا جو راول ڈیرم ہے اس کی بونڈری سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ سارا آگے جو ہے نا یہ آگے راول ڈیرم ہے راول ڈیرم کی بھی کبھی آپ کو دکھاؤں گی راول ڈیرم جائیں گے تو وہاں پہ بارک بھی بہت خوبصورت ہے وہاں کبھی ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے لیکن یہ دیکھیں آپ نے بہت خوبصورت یہ جگہ ہے بس یہاں تک تھی اور آگے پھر وہ جنگل سا شروع ہو گئے یہ آگے ہے پھل اب ہم چڑھائی چڑھ رہے ہیں پھل کی یہ دیکھیں نیچے سے وہ جو ہے نا وہ سائیڈ تو جا رہی ہے وہ لہترار روڈ کی طرف جا رہی ہے حالی پھل کی طرف اور یہ جو ہے یہ راول پھنڈی جا رہی ہے ہم جا رہے ہیں آج راول پھنڈی آپ کو بتائی دیتی ہوں تو یہ ابھی نیا نیا پھل بنائے دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا ہے یہ ابھی اترائی شروع ہونے والی ہے یہ اب اترائی شروع ہو گئی ہے بہت اچھا پھول بنائے آئے انہوں نے ابھی وہ دیکھیں کتا ہے یہ تھوڑی سی میں اس سائیڈ پہ بھی دکھا دیتی ہوں اس طرف سے گاڑیاں جا رہی ہیں اور یہ ڈبل روڈ ہے ہم وہاں جا کے آپ کو بتائیں گے کہ ہم راول پھنڈی کیا لینے کے لئے آئے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو وزٹ کروا ہوں روڈ کا بھی اسلامباد کا یہ ابھی اسلامباد ہے راول پھنڈی ابھی شروع ہوگا وہاں جا کے ہم بتائیں گے کہ ہم کیا لینے آئے ہیں اور کس مقصد کے لئے ہم آنا اگر پہلے بتا دیا تو پھر آپ نہ میری ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے یہ ہے جی راول پھنڈی کا شہر ساتھ کا بات ادھر ہم پہنچ آئے ہیں اب جا رہے ہیں ہم بھاجی چوک کی طرف وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لینی ہے تو ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہاں یہ بھی ایک شاپ ہے پہلے تو جائیں گے ہم میں جا رہی ہوں اپنی نند سہبہ کے گھر وہاں سے پھر واپسی جب ہوگی تو پھر ہم چیزیں خریدیں گے اور یہ لے لیا ہم نے ان کے لئے فروٹ خمرود اور کیلے تو ابھی ہم ان کے گھر جا رہے ہیں آیا کیا بھی نہیں آیا چلے جی ہم پہنچ آئے ہیں میں ان کے گھر کو یہ تا ان کا اوپر والوں کا درواز ہے میں نے اوپر والوں کا دروازہ کھول دیا یہ واہلا ہے یہ ہے دیرکورٹ ڈی سی دی گلی جاتی ہے ان کے گھر وہ سامنے والا ان کا گھر ہے موسیقی موسیقی آجو آجو یہ ہم لگیں کھانا کھانے یہ دیکھیں ہمارے لئے کھانا تیار ہو گیا ہے اور یہ دہیں ہیں اور یہ سالن مرگی کا اور یہ سلاد اور یہ ہے روٹیاں اور یہ خالی پلیٹیں ابھی ہم شروع کرنے لگیں کھانا کھانا یہ دیکھیں یہ ان کا چھوٹا سا کچین ہے یہ دین مرلے میں ہر ہے اور یہ دیکھیں یہ در ہم آئے ہیں یہ نند کا گھر ہے یہ چھوٹا سا اور چھوٹے چھوٹے ڈراؤ لگے ہوئے ہیں اور کمرہ دیکھاتے ہوں آپ کو یہ ہے کمرہ یہ برپنوں والی علماری ہے اور نیچے انہوں نے چٹائی بچھائی ہوئی ہے ویسے ہرش ہے اور ایک یہ ان کا سٹور ہے اور ایک ان کا یہ والا کمرہ ہے ہے ابھی ہم جا رہے ہیں سنیاری کی دکان پہ تو سٹ کا پٹا کرنا تھا ہم 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 روالپنڈی سے گھر آگے ہیں کیونکہ ہم نے جو سنیاری کی دکان سے سیٹ کا پتا کرنا تھا وہ ہم پتا کر کے آگے ہیں تو انہوں نے جو آرڈر دیا ہے وہ تقریبا شادی کے قریبی ہے پھر ہم جو ہینان اندھیرہ ہو رہا تھا پھر علماری بھی لینی تھی اور ایک چلہ بھی لینا تھا لیکن وہ نہیں لے سکے اس وجہ سے پھر ہم جلدی گھر آگے اور مٹرسیکل کے لائٹ بھی نہیں تھی پھر ہم نے کا کوئی مسئلہ بنیں گا تو اس وجہ سے پھر ہم گھر واپس آگے ہیں تو ابھی جیور کا ہی آرڈر دیکھے آئے ہیں تو باقی جو ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ تو اگلی ویڈیو تاک کیلئے پھر اجازت دیں اللہ حافظ